بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو آسان زبان میں اردو میں سمجھائیں کہ آپ اگر اس کٹیگری میں جائیں گے یہ بھی آپشن موجود ہے آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں اور یہ ایک بیٹر آپشن ہے اسی میں مجھے آپ کو دینا ہے آج ایک پروگرام جو کہ بہت ہی شاندار پروگرام ہے اور اس کو آسان کرنی کے لیے چونکہ اس کی انفرمیشن بہت بڑی ہے جس میں اس کا اووریو ہے ایج انگلیش ایڈیجیبیلیٹی ہے سکل ایمپلائیمنٹ ایکسپیرینس ہے ایڈیوکیشنل کالیفیکیشن ہے سپیشلسٹ ایڈیوکیشن کالیفیکیشن ہے آسٹریلین سیڈی ریکوائرمنٹ ہے پروفیشنل ایئر آسٹیلیا کردنشنل کمیونٹی لینگویج سٹیڈی ریجنل آسٹیلیا پارٹنر سکلز این سو این سو فار بہت کچھ ہے تو میں آپ کو آسان کرنی کے لیے میں نے اس کو پورا جو بعد میں اس کو ڈیٹیل میں گیا ہوں تو ڈیٹیل میں نکالنے کے لیے میں نے آپ کے لیے کچھ پوائنٹ لکھ دیئے ہیں تاکہ ہم بولٹ پوائنٹ پر بات کریں گے تو آسان ہو جائے گا کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جب آپ سکرین پہ جاتے ہیں تو وہاں رہی لیے بہت کام پھیل جاتا ہے تو آپ لوگوں کو جو اس کو کھولنا ہے اپنی لیے تو وہ میں آپ کو اس کی لنک ڈسکرپشن باکس میں اور فرسٹ کمنٹ میں دے دوں گا ویسے اگر آپ کو میں زبانی بتاؤں تو یہ آسٹیلیا ایمیگریشن کی اوفیشل ویب سائٹ پر موجود ہے اگر آپ سرچ کروائیں گے تو آپ نے ٹائپ کرنا ہے جو لوگ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں ویسے لنک پہ کلک کر لینا مل جائے گا فرسٹ کمنٹ سے لے لینا ہمارا فون نمبر چاہیے ہو ہمارا ویڈس اپ نمبر چاہیے ہو ہماری ایمیل ہمارا جو ایڈریس ہے وہ چاہیے ہو وہ تمام چیز آپ کو فرسٹ کمنٹ سے مل جاتی ہیں یا ڈسکرپشن باکس میں مل جاتی ہیں زیادہ تر کمنٹ یہی ہوتا ہے اپنا نمبر دیں بغیرہ بغیرہ تو وہ بھی مل جائے گا اور اس کے علاوہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے سکلڈ انڈیپینڈنٹ ویزا سکلڈ انڈیپینڈنٹ ویزا سب کلاس 189 اچھا اب اس میں آنے کے بعد آپ کو جو کرنا ہے سمجھنا ہے بات یہ ہے نمبر وان یہ جو ویزا ہے یہ ایک پرمنٹ ریزیڈنسی کا ویزا ہے پرمنٹ ریزیڈنسی کا مطلب ہے کہ آپ وہاں پر جو جا رہے ہیں اس سے کوئی ٹائم فکس نہیں ہوگا جب تک آپ کو زندگی ہے آپ اس ویزے پر رہیے پرمنٹ ریزیڈنسی ویزا ہے سب کلاس 189 سکلڈ انڈیپینڈنٹ ویزا اب اس کے اندر یہ بات ہو گئی اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ فیز کتنی ہے اوفیشل فیز کتنی ہے جو گورمنٹ چارج کرتی ہے آپ سے تو وہ فیز نوٹ کر لیجئے وہ ہے چار ہزار ایک سو پندرہ ڈالر چیک ہے چار ہزار ایک سو پندرہ ڈالر آپ نے اس کی فیز دینی ہے اس کی آپ پروسسنگ ٹائم پوچھیں گے مجھ سے پروسسنگ ٹائم کیا ہے تو گورمنٹ نے کہا ہے کہ پروسسنگ ٹائم ہم آپ کو نہیں دے سکتے یہ وہی مزاج ہے جو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہم سے کہتے ہیں واز وقت کہ ورگ بیزے کا پروسسنگ ٹائم کیا ہوتا ہے یا پی آر کا پروسسنگ ٹائم کیا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سب کو یہ ویری کرتا ہے ٹھیک ہے نا کسی کا تین مہینے کسی کا چھ مہینے کسی کا نو مہینے کسی کا بارہ مہینے کسی کا دو سال nobody give you exact date کہ میں آپ کو آپ apply کریں میں آپ کو چھ مہینے بلا لوں گا ایسا ممکن نہیں ہے نا because آپ کے ساتھ ابھی وہ چیز ہونی ہے ابھی بات ہونی ہی آگے بہت چیزیں نکلنی ہیں تو وہ تیہ ہو جائیں پھر آپ کو بلا بھی لیں گے پھر آپ کا سوال یہ ہوگا کہ یہ جو میں visa apply کروں گا سب کلاس 189 کا independent visa permanent residency تو کیا میری family میں سے جا سکتی ہے تو اگر آپ اپنی family کو اپنے form میں include کریں کہ جی میری ایک بیوی ہے میرے بچے ہیں اور جو کچھ بھی ماملات ہے تو یہ جو ہے آپ کے ساتھ ضرور جائیں گے کیونکہ یہ permanent residency کا program ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ زندگی بھر کے لیے چلے جائیں اور آپ کی family جو زندگی بھر کے لیے یہاں رہے جائیں ممکن نہیں ہے اس کے بعد کہتے ہیں کیا ہم اس کو پاکستان سے apply کر سکتے ہیں تو بالکل یہ اگر آپ Canada سے اگر آپ australia میں ہیں تو آپ australia کے اندر سے بھی apply کر سکتے ہیں اور اگر آپ پاکستان میں ہیں یا انڈیا میں ہیں یا نیپال میں بھٹان میں جہاں پر بھی ہیں سعودیہ میں ہیں UAE میں ہیں کئی پر بھی ہیں آپ دنیا بھر سے apply کر سکتے ہیں including Pakistan کوئی اس میں قدغن نہیں ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ visa جو ہے لگانے کے لیے کیا مجھے passport بھیجنا پڑے گا آپ کو no idea آپ نے passport کسی کو بھی نہیں دینا ہے اگر آپ یہ کام کسی سے بھی کروانا چاہتے ہو اگر آپ سے وہ کہیں کہ مجھے passport دے دو اپنا تو وہ holding کر رہا ہے اس کو وہ اس کو رکھ رہا ہے یا آپ کو bound کر رہا ہے کید کر رہا ہے آپ کو because اگر passport کید ہو گیا تو آپ کید ہو گئے تو آپ نے اپنا passport نہیں دینا passport کی ڈیٹیل دینی ہے کیونکہ australia ہمیشہ آپ کو e visa دیتا ہے جو کہ email کے ذریعے آتا ہے آپ اس کو verify بھی email کے ذریعے ہی کر سکتے ہو system کے ذریعے کر سکتے ہو وہ paper ہی آئے گا email ہی آئے گی وہ آپ کو sticker لگا کر passport پہ نہیں دیں گے اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ eligibility کے لیے آپ بس دو راستے ہیں کہ for example وہ تمام لوگ eligibility کروائیں اپنی جن کی عمر 45 سال سے اوپر نہیں ہے صرف وہ لوگ اپنی eligibility کروائیں اس کے بعد جو آپ کے جو قوائف ہیں اس کو دیکھ کر ہی ہم بتا سکتے ہیں کہ آپ eligible ہیں کے نہیں ہیں اس میں تمام چیزیں count ہوں گی آپ آپ کی تعلیم آپ کا تجربہ آپ کی diploma آپ کی degree آپ کا تمام چیزیں آپ کی count ہوں گی اور اس کی آپ کی وائف کی بھی count ہوں گی یعنی کہ پوری family کی assessment ہوگی اس assessment ہوگی اس assessment ہو کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس آسانی ہے کہ آپ یا تو official website پہ آ جائیں یا پھر آپ ہمارے office سے ان numbers پہ ڈابتہ کر لیں کہ مجھے 189 subclass کی اپنی assessment کروانی ہے کہ I am eligible or not یہ ہو گیا اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی اس میں کچھ اور چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہیں yes اس میں skilled assessment بھی ہوتی ہے اس کے بغیر یہ آپ کو process کر کے نہیں دیں گے اور وہ کہاں سے ہوگی وہ بھی اس کی authorized body سے ہوگی جس طرح ہم سے لوگ کہتے ہیں نا کینیڈا میں میری مطلب آپ کہتے ہیں کہ جی میں ایمے ہوں میرا کیا بنے گا یا میں graduate ہوں تو آپ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کو ECS سے گزاریں تاکہ idea ہو جائے کہ آپ کی جو graduation کی degree ہے اسے وہ کیا مانتے ہیں دو سال والی ہے تین سال والی ہے چار سال والی ہے پانس سال والی ہے وہ approved ہوگی وہ approved نہیں ہوگی میرے پاس تو کوئی اس کا اختیار نہیں ہے کہ میں آپ کوئی جواب دوں تو لہٰذا ہمارا ECA کا بولنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جب اس کا فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد جب آپ کو score بتائیں گے تو وہ authentic ہوگا اس کے علاوہ جو ہے آپ صرف idea پر بات کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی invitation invitation کا مطلب کیا ہوا کہ جب آپ اپنا interest شو کرتے ہیں جس کو ہم expression of interest کہتے ہیں جب آپ تمام چیزوں سے گزر جائیں گے تو آپ نے government کے اندر apply کرنا ہے government وہ apply کرنا ہے face جمع کروانی ہے اس کو ہم کہتے ہیں expression of interest جب آپ اپنا expression of interest دیں گے تو اس کے بدلے میں government بھی کچھ اکو دے گی تو جو government آپ کو دے گی اس کو ہم کہتے ہیں invitation اور وہ کہتی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ letter دیتے ہیں اور اب آپ جو ہے visa grant آپ کو کرتے ہیں آپ آ سکتے ہیں invitation کے بعد visa apply ہوتا ہے اچھا آپ کہتے ہیں کہ یہ total point ہوتے کتنے ہیں جو eligibility کے point آتے ہیں جس میں میں کہوں گا کہ ہاں ہمیں eligible ہو گیا تو اگر آپ 45 سال سے کم ہیں تو ہی آپ بیٹھئے گا eligibility پہ یا ہمیں بٹھائیے گا لیکن آپ کے 65 point ہونے ضروری ہیں 60 point must ہونے چاہیے اب آپ اس کو دیکھیں کتنا score آتا ہے آپ کا اچھا اس کے بعد آپ کی جو health ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے آپ کی health clear ہونی چاہیے اس میں کوئی ایسے disease نہ ہو کہ آپ کسی کو لگا سکتے ہیں اس کو اور اس کے علاوہ police character certificate آپ کو clear ہونا چاہیے with all means clear ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا یا تو جرم ہو ہی نہ تو اچھی بات اگر ہو تو ختم ہو چکا ہو یا وہ resolve ہو گیا ہو یا whatever جو بھی ہے اس کے علاوہ آپ کے اوپر bank alone بھی نہیں ہونا چاہیے اب آپ کہتے ہیں کہ جی document مجھے کس طرح process ہوں گے جب email پہ visa آنا ہے تو document email پہ جائیں گے جی email پہ جائیں گے کونسے document جائیں گے آپ کے تمام related document جائیں گے جس میں آپ کا passport کی تمام copies بھی ہیں آپ کے ID card بھی ہے آپ کا passport بھی ہے آپ کا نادرہ کا FRC بھی ہے MRC بھی ہے آپ کے degrees بھی ہیں diplomas بھی ہیں آپ کے experience letters بھی ہیں آپ کی تصویریں بھی ہیں وہ تمام چیزیں ہیں اور ان کو تمام کو آپ نے 300 dpi سے کم پہ کرنا نہیں ہے ورنہ وہ blur ہوں گی blur ہوں گی تو وہ قابل قبول نہیں ہوں گی اور وہ refuse جائیں گی تصویرک ہینچتے پہ احتیاط کیجئے گا کہ جو آپ کو dimension بتائیں کہ اتنے بائے اتنے میں مو نظر آنا چاہیے تو مو ہی دکھائیے گا مو کے اندر ایسا کچھ مت کیجئے گا سائٹ پوز مار دیں یا کوئی اور کچھ کر دے گا ایسا مت کیجئے گا اور اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کسی اچھے photographer کے پاس جا کر جس کو Australia کا پتہ ہو اس کو بتائیں کہ جی مجھے Australia کے لیے pictures بنوانی ہیں تو وہ آپ کو exactly right کے ساتھ آپ کو وہ لیں گے اور وہ آپ کو غلطی اس میں وہ نہیں کریں گے میں امید کرتا ہوں تو وہ تمام چیز آپ کے لیے اچھے ہو جائیں گی تو یہ ہے اس کی اگر مزید معلومات چاہیے تو آپ ہمارے office کو کانٹیک کر سکتے ہیں کہ جی مجھے apply کرنا ہے مجھے اس کا process جو ہے اس میں process میں آنا ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کی eligibility چیک کریں گے آپ ہمیں email کریں گے تو کمید تمام document send کریں گے آپ کی assessment ہوگی اور اس کے بعد میں آپ کو response دے سکتا ہوں کہ آپ اس program کے لیے eligible ہیں یا آپ کسی parallel کسی اور program کے لیے eligible ہیں جو Australia میں یا کہیں اور آپ کے لیے بہتر ہوگا then we will guide you لیکن کوئی نہ اپنے first comment میں جائیے میرے ہمارے یا پھر description box میں آئیے وہاں پر لکھا ہوگا کہ link video link تو اس link کے اوپر click کریں گے تو آپ کے سامنے Australia کی home affairs کی website کھل جائے گی جہاں پر subclass 189 independent visa کا مکمل معلومات ملے گی امید کرتا ہوں آپ میرے ساتھ رہیں گے اگلی ویڈیوز کے لیے اور جو programs بھی آپ کے لیے suitable ہوں اسی میں صرف apply کیجئے گا تمام لوگ تمام programs کے لیے eligible نہیں ہوتے ہیں اگر آپ اس program کے لیے eligible نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں اگلے ویڈیو میں آپ کے شاید آپ کی باری آ جائے اگر آپ میتھات رہیں گے تو کسی کو چھوڑنا میں نے یہاں پر ہے نہیں ویسے آپ اس کی بات ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ